ملک کے جو معاشی آلات ہیں جیسی مہنگائی ہے جو ہم جانتے ہیں ہر کوئی سفر کر رہا ہے اس وقت کرنٹ سیچویشن سے بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں اس کی اپیل کرنا کیا درست عمل ہے سر؟ یہ نئے الیکشن بھی تو ایسے ہی ہو جائیں گے سر سیم اولڈ؟ اچھے دیکھیں مطلع یہ ہے کہ اگر یہ گلتیاں بار بار دھرائیں گے تو پھر اس کا نقصان تو آلٹینیش کسی میں اور کسی کو تو ہوگا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ریشن کروایا انہوں نے ہم نے اس میں حصہ لیا ان کی ساری پاپنیوں کے باوجود جہاں انہوں نے ہم پر جس قسم کی بھی سختی اور سختی تھی وہ کی ایون ہمیں نشانات نہیں دیئے کمپینڈ نہیں چلانے دی اس کے بعد عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے تو یہ اچھی بات تو یہ ہوتی کہ فیصلے کو مانا جاتا لیکن کیا ہوا اس کا نسیجہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ فیصلہ کا اس کو فارم 47 کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد ہم نے ایک قانونی جنگ لڑی اس کے اندر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے اب اس کو مان لیں اور ماننے کے بعد آگے چلیں لیکن جب آپ مانیں گے نہیں اور آپ رہاں میں رکاوٹے ڈالیں گے تو پھر اس کا ذمہ دار پیٹی آئی نہیں ہے اس کی ذمہ دار عمران صاحب نہیں ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں جب پاکستان ترقی کرے جیسے دنیا کے اندر دوسرے ممالک نے ترقی کی ہے اس نے وہاں پر جو ہے ابھی بنگلہ دیش نے کتنی ترقی کی ہے لیکن وہاں ایک ایشو کے اوپر وہاں کی عوام باہر نکلی ہے اور اس کو سنجید کی سے سوچنا پڑے گا بنگلہ دیش کی حکومت کو اسی طرح پاکستان کے اندر دی جب عوام نکلی ہے عوام نے نکل کر وہ گیا پورا من طریقے سے اور تو اس کے باوجود جب آپ اس ریزلٹ کو نہیں مانیں گے اور پھر غلطی سے غلطی دھناتے جائیں گے تو آلٹینیٹ اس کا نقصان جو ہے وہ تو پھر پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑے گا اور خدا نہ خاصہ جب پورا من قومیں جب باہر نکلتی ہیں تشدد کی طرف جاتی ہیں تجاعت کی طرف جاتی ہیں تو ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے پچھنے کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ عقل کے ناخون لیں اور بیٹھ کر پارلیمنٹ کو جس طرح آسوٹم کو فیصلہ ہے اس کے مطابق پیچھے تک دی جائیں اور دینے کے پاس پارلیمنٹ کو جلایا جائے اور تاکہ یہ کہ ملک آگے کی طرف چلے جو کیسز ہمارے فارم پورٹی سیزن کے ہیں تو اٹھر ملز کے اندر ان کو ان کی ریزلٹ پر چھوڑ دیا جائے جیزیس کو پریشرائز نہ کیا جائے اور تاکہ یہ کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں سر فیصلے تو آ رہے ہیں سر آپ کے حق میں آ رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کے جسٹس انوار الحق صاحب نے بھی آپ کے حق میں بڑا فیصلہ دیا ہے جسمانی ریمان کلدن قرار دیا نو مقدمات میں اور کہا کہ چار سو پچیس دن کے بعد مقدمات بنایا جا رہے ہیں نو مئی کے کیا پولیس ہو رہی تھی ادارے سو رہے تھے تو یقینا ریلیف تو مل رہا ہے عدلیہ کی طرف سے شاید یہی وجہ ہے کہ آج این پی کے افتخار حسین صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں جو اصل جھگڑا ہے وہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو حالات ویتر ہو جائیں گے آپ اگری کرتے ہیں ان سے سر اور آپ کو لگتا ہے کہ علیف آ رہا ہے میں پیسے تک اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ فیصلے تو دے رہی ہے لیکن بعض جگہ پر جو معاملات ہیں ان لوگوں نے ذاتی لے لی ہے چاہے چیف جسٹس آف سپرین کبھت ہو چاہے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کبھت ہو یہ ذاتیات تو ان کو کوئی ذاتی ہم سے کی تکلیف ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ بتا دیں بھئی یہ آپ کی راجت ہے میں یہ تکلیف ہے ہم کوشش کریں گے وہ تکلیف دور ہو جائیں گے لیکن یہ کہ جب تک آپ صحیح طریقے سے کریں گے اور کوئی سارے ادارے مات تاکہ ملک آگے چل پکے تو یہ جب تک جو بات پر افتقاد صاحب نے کی ہے وہ بلکل مناسب ہے کہ یہ مطلب عدلیہ کے چیف نہیں عدلیہ کے عام ججیز جو سینئر ججیز ہیں ان کے عدے کے درمیان مختلف رائے رشتے ہیں یقین ہے افتقاد صاحب آج تو جب حکومت کے وقیل نے یہ کہا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے دھمکیاں میں اس باتیں کی جاری ہیں وہ دھمکیاں دکھائیں گے جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس سے زیادہ دھمکیاں تو ہمیں ملتی ہیں آج کل یہ تو بہت تھوڑی تھی چھوڑی چھوڑی دھمکیاں ہیں یہ بتا ہے سر آج عمران خان کی گرفتاری حوالگی فوج کو نہ دینے کے خلاف درخواست دائر کی گئی لاہور ہائے کوٹ میں اور کہا گیا کہ یہ کیس سیویلین کوٹ میں ہی چل